اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں مرابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر لیب نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق وزارت داخلہ کو جواب بھیج دیا جس میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل ریپورٹس کا جائزہ لے لیا ہے وفاقی حکومت سے سفارش کرتے ہیں کہ فیصلہ خود کریں نیب کی جانب سے جواب میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ثواب دیدہ اختیارات کے تحت نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ کریں مختلف کیسز میں وفاقی حکومت پہلے بھی ثواب دیدہ اختیارات استعمال کر چکی ہے محلہ خرشید آباد کے رہائشی نوجوان علی حسن کے قاتل گرفتار نہ کرنے پر لواہکین کا احتجاج اچھے سالہ علی حسن کو نامعلوم افراد نے قتل کر کے ناش کو وائپاس کے قریب پھینک دیا تھا مقتول علی حسن نے علی مووی بیکر کے نام سے دکان بنا رکھی تھی قتل کا مقدمہ تھانا سٹی کمالیاں میں درچ ہے بدین کے نواہی علاقہ کے قریب آتش زدگی تین بچے جھلس کر جا بہاک جا بہاک ہونے والے معصوم بچوں کا تعلق دھان کی کٹائی میں مصروف محنت کش خاندان سے ہے آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہ ہو سکی افسوسناک واقعے کے باوجود زلہ انتظامیہ نے متاثرین کی تحال کسی قسم کی مدد نہیں کی متاثرین کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر ساتھ کا بات کا نواہی علاقہ رحیم آباد کا رہائشی غلام یاسین عرصہ دو سو سال سے رحیم آباد میں رہائش پزید تھا اس کے ساتھ سردار نمان حیدر لغاری اور اس کے بھائی سردار عرفان حیدر لغاری نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی بیٹوں کی فرمائش پوری نہ کرنے پر ان کے گھروں کو نستوں نابوت کر کے قبضہ جمع لیا متاثرین نے ڈی پیو رحیم یار خان ڈی ایس پی صادق آباد وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب عثمان بوزار سے اپیل کی ہے کہ ہمارے گھروں کو واپس دلا کر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اپٹ آباد خوکھر میر پر ٹریفک حادثہ تین افراد جاہاں بھاق حادثہ ٹرک اور کیری ڈببے میں ہوا اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اپٹ آباد کی دو ایمبولنس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ابتدائی اطلاعات کے مطابق زخمیوں کو تشویش ناکھ حالت میں ایوب میڈیکل کمپلیکس شپٹ کر دیا گیا اچھریف احمد پر روڈ پر وین اور موٹر سائیکل میں حادثہ حادثہ کے نتیجے میں دو افراد جاہاں بھاق چار افراد زخمی ذرائع کے مطابق وین بہاولپور سے اچھریف آ رہی تھی ایک شخص موقع پر جاہاں بھاق جبکہ دو اسپتال میں پہنچنے پر دم توڑ گئے باقی اطلاع میں دہی ریسکیوڈبل ون ڈبل ڈو نے موقع پر پہنچ کر جاہاں بھاق اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا پپلا حافظ والا میں سالانہ والی بول ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی کے اس ریپورٹ میں جی ہاں بلکل تصحیل پپلا کے شہر حافظ والا میں پہلا سالانہ والی بول ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ کی بہترین آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا آج اس کا فینل راؤنڈ تھا جو کہ چک نمبر پانچ چھے ایمیل اور دب بولوچا کے درمیان کھلا گیا یہ میچ دب بولوچا نے سنچنی خیز مقابلے کے بعد آپ نے نام کر لیا اس ٹورنمنٹ کے ممانے خصوصی حافظ محمد بن نعیم خان طریقہ انصاف کے رانما تھے انہوں نے والی بار کی دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی بہترین کھیر کچھ رہا نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز